پولیس پر اعتماد پولیس آرڈیننس ٹو تھاؤزن ٹو نافذ کر دیا جائے مکمل طور پر تو یہ اچھا ہوگا دیکھیں پولیس آرڈر ٹوز آن ٹو بڑی ڈیٹیل ایفٹ کے بعد بنا تھا یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس میں مزید امپروومنٹ کیا کیا ہونی چاہیے کسا تک ہونی چاہیے دارہ ہیومن میڈ انسٹرومنٹ ہے امپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے وہ ڈیسس کیا جا سکتا ہے ڈیبیٹ کیا سکتا ہے لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ انسٹرومنٹ تھا بڑا اچھا تھا اس پانٹ او بیو سے کہ اس کو پوری طرح امپلیمنٹ ہم نہیں کر سکے لیکن ظاہر ہے آپ نئی گورومنٹ آئی ہے اور ان کا اپنا ایک ویجن ہے اپنی ایک انسٹرننگ ہے اور پلیس کی انڈیپیڈنس پہ وہ یقین رکھتے ہیں تو امید کرنے چاہیے ہمیں کہ بہتر لاؤ پلیس کو اپریٹ کرنے کے لیے ملے گا جو لیگل فریم ورک ہے وہ جتنا انڈیپینڈنٹ ہو پلیس جتنی ازادی کے ساتھ کام کر سکے اوویسلی ازادی ریزن مین کہ اکانٹو بیلیٹی نہ ہو اکانٹو بیلیٹی اور چیکس ان بیننسز ہونے چاہیے لیکن جو فورن ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہے اس انٹرفیرنس سے ضرور زیادی ہونے چاہیے تاکہ پلیس کی کمانڈ اپنے طور پر بہتر فیصلہ کر سکے نہ کہ ایکسٹرنیس پریسوچ کے اوپر کچھ جیز آکی کیجئے اور خرابی کا باعث بنے اسی حوالے سے جو یہ آرڈننس ہے اس میں مزید میرا خیال ہے نئی گورنمنٹ آکے کوئی سوڈسکیشنز ڈیلیویٹشنز کر رہی ہیں اور جو بھی یہ فیصلہ کر رہی ہیں ابھی تو اس حوالے سے بڑی اچھی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کہ چیف جیسر صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ پولیس کو جو ہے وہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن جو ہونے ہونے چاہیے جیونریویل چیف جیسر صاحب کے مختلف جو کورٹ کی اپدرویشنز ہیں بیانات ہیں ان سے ہمیں بڑی تقویت بھی ملتی ہے اس حوالے سے کہ ظاہر ہے بیسے کونسپٹ یہ ہے کہ میں ابتور سٹیزن بھی میں اگر پولیس افترنا بھی ہوں ابتور سٹیزن آپ کی میری ہر بندے کی خواہش ہے کہ پولیس ازاد ہو اور لوگوں کو انصاف ملے بنیادی مقصد منشاہ تمام قوانین کا بھی یہ ہوتا ہے انسٹرومنٹس کا دپارٹمنٹس کا بھی یہ ہوتا ہے تو جو بھی اس حوالے سے افرٹ کر رہے ہیں ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم کچھ چاہتے ہیں کہ پولیس انڈیپننٹ ہو اور شہریوں کے مسائل کا حد اچھا یہ چوکیاں اب مزید بھی کچھ بنانے کے ارادے ہیں کہ کئی ایسے علاقے ہیں کہ جو بڑے کنجسٹڈ ہیں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے لاہور میں لوگ آکے بہت آباد ہو گئے ہیں اسے بڑا آپ لوگوں کو بھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو چوکی جات نئی بننا ہے یا نیا پولیس ٹیشن بننا ہے اس کا ایک پرسیجر ہے جب عبادی کا ایڈیشن ہو جاتی ہے کسی علاقے میں سیٹھی زیادہ بن جاتی ہے یا پوپلیشن بلکہ ایسے آبادی بڑھ جاتی ہے تو وہاں پولیس کی کوئرمنٹ کے پانٹ اوگویس سے نیا تھانا اور چوکی بننی چاہیے ہوتی ہیں وہ ایک سائیز چلتی رہتی ہے لیکن دار اویدن ریسورسز ہم نے چیزیں کو دیکھنا ہوتا ہے ریسورسز لیمیٹڈ ہیں اس پانٹ اوگویس ہے جہاں باز کا ریکوائرمنٹ سمجھ بھی رہا ہوتے ہیں شاید کرنی پاتے لیکن ہماری توجہ ضرور ہوتی ہے اور ہم اپنی طرف سے پروپوزلز گورمنٹ کو بھی آتے رہتے ہیں ہم دپارٹمنٹ کنسنٹر کرتا ہے اس حوالے سے پروولز ہوتی ہیں اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہری دپارٹمنٹ تو آپ کا آپریشنز ہے آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کونسی ایسی اصلاحات ہیں کہ جو حکومت کو کرنی چاہیے ہیں اور کچھ جو دپارٹمنٹ کو کرنی چاہیے ہیں دیکھیں چاہے آپریشنز ہو یا انویسٹیگیشنز ہو اس میں انپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے اور ہمیں پوری طرح اس کا ادراک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے رسورسز کے اندر رہتے ہوئے جو آویلیبل سٹینٹھ ہے اس کو موٹیویٹ کریں اس کو انگیج کریں ایکٹیویٹ کریں اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں وہ اپنی کارکردکیوں کو بہتر کریں اس میں کیرٹر انسٹرک کی پالیسی ہم اپناتے ہیں جزاز سزا دیتے ہیں جو اچھا کام کرتا ہے اس کو فاری طور پر اپریشیٹ کی جاتا ہے اور خرابی کمی کتائی یا کسی اور بددیانتی کا مرتبہ ہوتا ہے اس کو سزا بھی دی جاتی ہے پولیس ایک ایسا دپارٹمنٹ جیس سے سب سے زیادہ سزا دی جاتی ہے انویسٹیشن میں بزاہ رہا ہے امپروومنٹ کی گنجائش ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر توجہ دینے کی زوت ہے زیادہ ریشیوز انویسٹیشن سے ریٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں جب پرچہ ریجسٹر ہو جاتا ہے وہ تفتیش اگر میرٹ پہ ہو تو لوگوں کو بہت زیادہ پرابلنز کا فیس نہیں کرنا پڑتا میرٹ پہ ہو اور جلد ہو جلد اس کی تکمیل ہو تو اس میں بہت ساری جو پرشانیاں ہیں لوگوں کی وہ ختم ہو جاتی ہیں سمیرلی جو میں سمجھتا ہوں سٹیٹ کو کرنے والی چیز یہ ہے کہ انویسٹیشن کاسٹ ایک میجر نیکلیکٹڈ ایریا ہے جہاں پہ پولیس کو تفتیش کی حد میں مناسب رسورسز نہیں ملتے ہمارا جو بجٹ ہے آلموسٹ ہنڈرڈ 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 فٹی پار کیس کے علیاء سے ملتا ہے جو بہت ہی کام اور نگلیجبل ہے وہ گورنمنٹ کو اس پر ڈرسٹیکلی سوچنا چاہیے اور جو انویسٹیشن کاسٹ ہے وہ آئی او کو ملنی چاہیے تاکہ اس کاسٹ کے اندر پھر لوگوں کو کوئی لابیلیٹی بیار نہ کرنی پڑے whatever the case comes into the ڈومین او پلیس ایف آئی ار درج ہوتی ہے تو فی اف کاسٹ اس کی انویسٹیشن چلتی رہے اور رسورسز اس کے کامل پروائید ہیں اچھا کئی تھانوں کی بہت سیدھا حالت ہے بہت پرانے ہو گئے ہیں اور وہاں پہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں اس حوالے سے بھی کچھ دیکھیں یہ ایک بڑا again unfortunate angle اور aspect ہے ہمارے جو تھانا جات ہیں وہ کافی حد تک بہت سیدھا حالت میں ہیں کئی containers میں بنے ہیں جگہ ہی نہیں ہیں کئی جو کمپیٹنٹوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی جگہ پہ buildings ہیں تو وہ اتنی زیادہ پرانی اور depleted ہیں کہ وہاں پہ آپ اگر working conditions دیکھیں تو اس کا کوئی بہتر طریقے سے لوگ perform نہیں کر پاتے ہم بار بار گورنمنٹ کو یہ request کرتے ہیں گورنمنٹ کا اپنا اظہار ایک cake ہے ایک سکر ہے اس کے پاندبس ہوا تو ان کے اپنی understanding ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے resources کو فاری طور پر drastically improve کرنے کی ضرورت ہے buildings نئی بننی چاہیے working conditions بہتر ہونی چاہیے گاڑیاں بہتر ملنی چاہیے جو کہ پٹولنگ کی حالت میں انہوں نے ہونا ہوتا ہے پھر اس کے جو running cost ہے repair tree اور پٹول کی وہ ملنی چاہیے investing cost improve ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں جب تک ہم supplement نہیں کرتے ساتھ human resource جو اس کو train نہیں کرتے تو اس وقت تاک ایک بہتر رویہ جو ہم جس طرح پہلے بات کر رہے تھے بیسن سوسائٹی میں جو رویہ ہے اس کو شاید expect کرنا بالکل سیکھ سر بڑی hot seat پہ بیٹھے ہیں میں آپ political pressure بھی آتا ہوگا یقیناً وہ آپ قبول نہ کریں کریں وہ آپ کی مرضی ہے پھر اس کے علاوہ اردل room میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے حلکاروں کے ساتھ یا سباورڈینیٹس کے ساتھ کیا اگر کوئی misbehave کسی عام شہری کے ساتھ کریں تو اس کی بھی سزا اسی طرح سے دی جاتی ہے کہ departmental negligence کی جی جائے جیسے دیکھیں جو میری نظر میں misbehave is a very very severe evidence دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی کمی کتائی کسی اور performance میں رہ جانا ایک اور چیز ہے اس کی جزا سزا کا element ایک پورا process ہم adopt کرتے ہیں لیکن citizen کو misbehave کرنا بدتمیزی کرنا اخلاق سے گری ہوئی کو گرتو شرید کرنا ان کی عزت نفس کو مجروع کرنا اس کی قطن کو اجازت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ سویرس punishment کا حق دار ہے وہ بندہ اور ہم اس کے بلکل tolerate نہیں کرتے اس کی punishment میرے خیال میں باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے اور میں اس چیزوں سے believe کرتا ہوں چونکہ عام شہری ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ان کی عزت نفس ہماری اپنی عزت نفس ہے کوئی بھی شخص وہ مجروع کرے گا تو بلکل tolerate اچھا یہ concept بن چکا ہے ویسے عام طور پر میڈیا کا بھی عوام کا بھی کہ اگر misbehave ہوا تو یقینا پولیس کی جانب سے ہی ہوگا یہ department میں بن چکا ہے تو کیا ہر صورت ہی اس کو سزا ہوگی نہیں شہری کے بھی دور دیکھیں میں جارش کرتا ہوں کہ یہ بہت سارے cases میں initiate citizen کی طرف سے ہوتا ہے جس کا production ہوتا ہے لیکن بہت سارے cases میں ویس فرصہ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس process کو پورے کو ڈاپ کرتے ہیں انکوائری کرتے ہیں جہاں پہ اس کی کمی کتائی ثابت ہوتی ہے وہاں اس کو ثابت ملتی ہے اور جہاں پہ نہیں ہوتی ہے پھر وہ دوسری پارٹی جو ابھی وہ excuse کرتی ہے جو اس کے پر طریقہ کارم drop کرتے ہیں اچھا سر اردل روم میں بڑے شکوے شکایات ہوتے ہیں کہ عزت نفس کو مجروع کر دیا جاتا ہے جو سب آرڈینیئٹس ہیں ان کی اس حوالے سے بھی اس میں اقدامات یا اس میں کوئی اصلاحات لانے کا ارادہ ہے سرچ نہیں دیکھیں ہم believe کرتے ہیں یہ بلکل ٹھیک بات ہے آپ کی believe کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو قانون کے مطابق جزا سزا ہے وہ دی جائے اور دار ہے ہر انڈیویجیل کی چاہے وہ constable ہے چاہے وہ senior most fanks قانون اس بات کی تو اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایس پی بیٹ کے کوئی گالیاں نکالے یا اس کو انتہائی برا بھلا کہے یا اس کے خاندان تک جائے دیکھیں یہ بلکل یہ ممانت ہے نا بلکل یہ اپسولوڈ لیقتن کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ہی اس کی کاجواز ہے نہ قانونی طور پر نہ اخلاقی طور پر نہ ہی otherwise یہ ایک sensible approach ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے چاہے وہ کسی نہیں رفتر ہے بات صرف یہ ہے کہ اردل روم کا جو ایک concept ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک انکوائری ہوتی ہے جو شکایت ہوتی ہے اس میں اس بندے کا accused کا موقف سنا ہوتا ہے سن کے ساری picture clear ہونے کے بعد تاکہ جزا سزا کسی کو کم زیادہ نہ ہو جائے جو اس کا offense ہے جو اس کی کمی کتائی ہے زیادتی اس کے corresponding اس کو سزا ملے یہی concept ہے اس کا یہی spirit ہے لیکن اس کو کوئی بائی پاس کرتا ہے miss behavior کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اور اس کے بالے سے اچھا میں سر قدرتی مطلب دو تین مقامات پر بیٹھا تھا تو ایس پی صاحب اردل روم مطلب دے رہے تھے تو پانچ منٹ میں انہوں نے میرے خال میں بیس لوگوں نمٹائیں مطلب جو بھی اقتامات رونے کی اور جو سزا اس بغیرہ سنائیں is it possible موقف کسی کا نہیں سنا دیکھیں اس میں جو ہمارے پاس اردل روم جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے سارے documents آئے ہوئے ہیں اور background پتا ہوتا ہے اس بندے inquiry ہوئی ہوتی ہے اس کی inquiry کو پڑا ہوا ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں اس اردل روم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو بلا کے اس کا موقف پوچھنا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے اس کو تسلی سے موقف سننا چاہیے اور cross track اس سے کرنی چاہیے سوال جاؤ کہ یہ آپ کا offense ہے یہ آپ نے زیادتی کی ہے یہ کمی کی آپ کیا کہتے ہیں تو کمی بقتی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی وقت جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں اور جلدی فیصلہ کر دی گیا ہو لیکن اس کی روح یہی ہے کہ تسلی سے بات سنی جائے اور اچھا سر جو سیکیورٹی پلان ہے اب مطلب محرم الحرام بھی آ رہا ہے تو اس میں کافی سیکیورٹی رسک بھی قرار دیا جاتا ہے اور خصوصاً ایسے مواقعوں پہ تو اس پہ کیا آپ کا لائم ہوگا سیکیورٹی کے عوض لیکن محرم ایک بڑی سنسٹیف ایک سائز ہے تمام مسلم امہ کے لیے ایک انتہائی قریف کا یہ قیئن ہوتا ہے اس حوالے سے اہل تشریع اپنے جو مشکی رسومات ہیں عبادات ہیں وہ اس حوالے سے وہ کرتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم ایک ٹوٹل حیسل فری اور سیکیور انوائرمنٹ پروائیڈ کریں تاکہ اپنے اعتقاد کے مطابق وہ اپنی جو رسومات ہیں اور عبادات ہیں وہ کر سکیں اس سال بھی ہم مارا پورا فوکس ہے محرم کی سیکیورٹی کے حوالے سے ٹاپ رائٹی ہوتی ہے محرم کی سیکیورٹی یا کم حرم سے لے کے دستہ خاص طور پر اور پر چیلم تک یہ پروگرام مختلف جگہوں پر چل رہے ہوتے ہیں لائسنس بھی ہیں آن لیسٹر بھی ہیں کلچرل ہیں کچھ ٹریڈیشنل ہیں تمام کو ہم مکمل سیکیورٹی پروائیڈ کریں اچھا تو خصوصاً ایس ایچ اوز کو انسٹریکشنز کیا ہیں کہ وہاں پر آن بورڈ لیا جائے علماء کرام کو مختلف مقاتے میں فکر کے لوگوں کو دیکھیں یہ ایک پوری ڈریل ہے مہرم کے حوالے سے ایک پوری ایک خاصی مشکل اور ایکسسائیز ڈیٹیل ڈریل ہے آج بھی ہماری ایک اوور آل آن کمیٹی کی پورے ڈسٹرک کی میٹنگ ہے اس میں سی سی پیو اور میں بھی موجود ہوں گا باقی تمام افسران بھی ہوں گے یہ ایک پوری ڈریل ہے ہم لوکل ایسٹیو سے سٹارٹ کرتے ہیں دونوں کیمیونٹیز جو ہماری اہلے دشی ہیں اہلے سنت والے ہیں ان سے کوارڈنیشن ڈیولپ ہوتی ہے ایک عرصے سے چونکہ یہ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں ان کا ٹائم کیا ہے کتنے بجے نکلنا ہے جروز نے کتنے بجے اس نے ختم ہونا ہے کن مقامات سے گزرنا ہے اور اسی طرح جو مجالت سے ہیں وہ کہاں پہ ہونی ہے ان کی سیکیورٹی کا کیا بندوبست ہے ان کے تو منززمین ہیں انہوں نے دو گون پیسنجرز کو رسطہ دینا یہ پورا ایک 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 سائز ہے جو سٹارٹ ہو چکی یہ ظاہر ہے محرم کے شروع ہونے سے کافی ہفتوں پہلے یہ شروع ہو جاتا ہے اب ہافتہ بے ڈاؤن ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں جو باقی دن آٹھ دست رہ گئے ہیں اس میں وہ چیزیں چلتی رہیں گی پھر جکا محرم سے پوری طرح اس کو پلی ہم انگیج کر کے اور انشاءالا تارہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ لاہور پلیس ذمہ داری کے سلجام اچھا سر یہ تو ایک بالکل حقیقت ہے اٹل حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پولیس پریشر میں نہیں آرہی پولیٹیکل پریشر ایکسپٹ نہیں کر رہی لیکن عام پبلک پبلک کا تاثر یہ ہے کہ فلان کے پاس چلے جائیں گے تو کچھ نرمی مل جائے گی یا اگر فلان کے پاس چلے جائیں گے ہمیں ایم ایل سی مل جائے گا کوئی فیور مل جائے گی اس کنسپٹ کو ختم کرنے کے لیے پولیس کو کچھ سیمینارز کچھ آگاہی یا کچھ اس قسم کی مہم چلانی چاہیے میں آپ کی اپسیمشن سے اگری کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں برلکل واضح تمام سٹیزنز کو لاہور کی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اوپر کتن کسی قسمتہ کوئی پریشر نہیں ہو نہ ہی پریٹیکل نہ ہی کسی سوشل نہ ہی کسی اور پریشر گروپ کی طرف سے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ تسی بھی حوالے سے گزاتی ہوئی ہے ظلم ہویا ہوا ہے تو وہ لیٹس سے وہ سمجھ رہا ہے کہ پولیس تھانے میں اسے انصاف نہیں ملا کہ اس کی بات وجہ سے نہیں سنی گئی تو سینئر کمانڈ موجود ہے ایس پیز اپنے میرے ڈیویجن کو ہیڈ کر رہے ہیں میں موجود ہوں ایس ایس پی اپریشن سے ہیں ہمیں آ کے بتائیں ملیں اوپن ڈور پولیسی ہے ایس پیز بھی ہر وقت اپنے دفتر میں جب موجود ہیں لوگوں کے لیے دروازے کھلیں میرے اپنے کھلے ہوگئے ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ان کے علم میں ہو ہم سے شیئر کریں اور بالکل کسی اور کے پاس ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی عزت نفس مجھو نہیں کرنی چاہیے ہمارے پاس آنا ان کا حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی بات سنیں اور میرٹ کے اوپر اس کو ڈسپوز آف کریں کسی اور کے پاس جانے کی کسی سمجھتا ہوں سوسائیٹی کسی بھی آدمی کسی بھی شبہ زندگی سے کتن جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کی بات سچی ہے وہ ٹھیک ہیں ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ ویریفائی کر کے جو حقائق اس کے اپنی عزت ناظرین ڈسکریشن کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن مقت تو ایک بریک کا